بڑی خبر آ رہی ہے تیلنگانہ سے جو یہاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تیلنگانہ سے جہاں ہیدراباد سے نیمت پرشکشن اوڑان کے دوران ایک ٹرینر ویمان درکھٹنا گرست ہو گیا پیلٹس پی سی سیون ایم کے آئیے لاز صبح اے اے ایف اے ہیدراباد سے نیمت پرشکشن اوڑان کے دوران درکھٹنا گرست ہوا ویمان میں سوار دونوں پائلٹ کو یہ دونوں پائلٹ جو ہیں ان کے مارے جانے کی بھی خبر ہے کسی بھی ناکری کو حلقی کوئی نقصان اس دوران نہیں ہوا درکھٹنا کی کارن پتہ لگانے کے لیے کارٹ آف انکوائری کا عادیش دیا گیا ہے اس معاملے پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی صدیر یادہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں صدیر کیا تازہ جانکاری مل پا رہے ہیں پورے معاملے میں دیکھیں موقع جو جانکاری ملی ہے اس میں یہ پیلٹس پیٹی پیٹی سیون جو مارک ٹو ٹرینر ائرکرافت تھا چکہ جو اے فورس سٹیشن ہیدر آباد ہے وہاں جو روٹین چاوٹی ہے ٹریننگ پپس سے یہ اڑان بھر رہا تھا اسی دوران یہ حادثہ ہوا ہے اس میں جو دونوں پائلٹ ہیں ان کو فیٹل انجری ہوئی دونوں کی اس میں مارے جانے کی خبر ہے بارتیوائی سنے کی طرف سے اس کی پسٹی کر دی گئی ہے خاصت اس میں ایک کوٹ آف انکوائری بھی کی بھی شروع کی گئی ہے کہ آخر اس میں یہ جانا جائے گا کہ درگتنا کے کارل کیا ہے کیا کیوں ہی ٹیکنیکل سنیک رہا یا ائرکرافت میں کوئی خرابی کی وجہ رہی یا کوئی ہیومن نیرر رہا یہ جو کوٹ آف انکوائری ہے اس کے بعد ہی نکل کر پائے گا لیکن ابھی کی اگر خاص طرح پر بات کرے تو بھارتیوائی سنے کی طرف سے اس آفتر پر یہ کہا گیا ہے جو ایک ٹرینر ائرکرافت تھا پیلاتس پی سی ساون مارک ٹو ٹرینر ائرکرافت تھا دونوں پائلیٹس میں سوار تھے اور اس میں خاص چیز یہ بھی ہے مکل کی جو سیویل جہاں یہ گرا ہے وہاں کسی طرح کی کوئی نقصان نہیں یہ کوئی بھی سیویل جو ناکرک ہیں ان میں کسی کی حطات ہے کسی کے نقصانوں نے کی کوئی خبر نہیں ہے حالانکہ جو دونوں پائلیٹ ہیں وہ اس طرح کتنا میں ان کی موت ہو چکی ہے جی سدھیر یعنی کئی نہ کئی مانا جا سکتا ہے کہ جو دو پائلیٹ ہیں پرشکشو پائلیٹ تھے جن کی سوچبوت سے جو کوئی بھی ناکرک ہے وہ تو حطات نہیں ہوا لیکن دونوں کی جو موت کی خبر ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے دیکھیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک چکی ہے حالانکہ گھٹنا کی جانگاری ہمارے ساتھ سا جا کی گئی ہے اس میں ایک ٹرینر جو ٹرینر پائلیٹ ہے یا ساتھ میں ایک پرشک جو ہے وہ بھی تھے ڈیٹیلز ہیں وہ بھارتی ویسے نا کی طرف سے سا جانے کیے گئے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے چونکہ ایک ٹرینر اے ایک راپ تھا تو اس میں ایک جو پرشکشو پائلیٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہی ایک ٹرینر جو ہوں گے وہ موجود ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن حالانکہ ابھی اس بارے میں صاف طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کیونکہ ٹرینر اے ایک راپ سے تو جاہر طور پر اس میں ایک نئے پرشکشو پائلیٹ کے ساتھ ہی ایک جو سکھانے والے پائلیٹ ہوں گے ٹرینر پائلیٹ ہوں گے وہ موجود ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن جس طریقے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے چونکہ ائرپورٹ سٹیشن جو ہیدر آباد ہے ہاں جو ایک روٹین ٹریننگ فلائٹ ہے اس کے بعد سے ہی یہ درگٹنا ہوئی ہے تو جاہر طور پر کس طریقے سے گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا ہوئی ہے اس کی جانکاری بھارتی ویرسنہ کی طرف سے ساجہ کی گئی ہے لیکن گھٹنا کے آخر کارن کیا رہا ہے کیا کہ وہی ہیومن ایرر رہا ہے یا کوئی ٹیکنیکل سنیک یا ویوین میں کوئی خرابی پیلیٹس پی سی سیور میں کوئی خرابی رہی ہے وہ کوٹ آف انکوائری کے بعد ہی پتا چل پائے گا چلی بلکل شکریہ سدھیر لیکن اس سے پہلے ایک اور جانکاری آپ سے ہم لینا چاہیں گے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کوٹ انکوائری اس کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن کیا کچھ اور جانکاری ہے وہ خاص طور سے ابھی تک دی گئی ہے جو دو پائلٹ ہیں جن کی مرتیوں ہوئی ہے کیا ان کے بارے میں کچھ اور جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہے جب بھی ایسی کوئی درگٹنا ہوتی ہے موقع تو اس میں جو پائلٹ ہیں جن کی مرتیوں ہوئی ان کی نام ویوسینا ساجمک طور پر نہیں زائد بتاتی ہے یہ ایک بیسیکلی اوفیشل ڈیکورم ہے کہ پہلے جو ان کے پریجن ہیں ان کو اس کے بارے میں جانکاری جائے گی اس کے بعد ہی جو نام ہے اور جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ پبلک ڈومین میں رکھے جائیں گے یہ ایک پروسیجر ہے یہ سب سے پہلے فالو کیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ان کے ڈیٹیلز ہیں اور وہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں یا میڈیا کو ساتھ ساجہ کی جائیں گی اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ کوٹ آف انکوائری کی خاص وجہ یہی ہے کہ کوٹ آف انکوائری میں جو وائیوان سے ملی جو جو وائیوان سے ملے جو ینتر ہیں جنسے ہیں ان میں چیک کیا جائے گا بیسیکلی جو فلائی ڈیٹا ریکارڈر ہے ان سب چیز سے کہ آخر بیسیکلی کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا آخر اس کی وجہ کیا رہی تو یہ کوٹ آف انکوائری کے بعد ہی پتا چل پائے گا آخر کی گھٹنا کی خاص وجہ کی وجہ کیا رہی چلی بہت بہت شکریہ آپ کا صدیر ہمارے ساجہ جننے کے لیے تو تلنگانہ سے جو بڑی خبر ہے وہ آ رہی تھی کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہیدر آباد سے نیمک پریشکشن دوران کے دوران ایک اٹھرین بیمان درکانگرست ہوا انہیں نے فوس کا ایک جو ٹویٹ ہے جس ٹویٹ کے ذریعے جانکاری ساجہ کی گئی ہے جس کی جانکاری دہرت ہے ہمارے سیوگی صدیر کے کس طریقے سے ہیدر آباد سے جو پریشکشن بیمان ہے وہ چلا تھا اور اس کے بعد کوٹ آف انکوائری جو ہے اسی کوٹ انکوائری کی جو بات ہے وہ اس ٹویٹ کے ذریعے دی گئی ہے جو اس کے اصلی کارن ہے ان کی جانکاری دی جائے گی ٹویٹ کے ذریعے ساری جانکاری جو ہینین فورس نے ساجہ کی ہے آج صبح کے سمیں اس ٹویٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا ہے کہ روٹین ٹریننگ کے دوران یہ جو بیمان ہے پی سی سیون ایم کے سیکنڈ ہیئر کرافٹ یہ درکان رست ہوا اور خاص طور سے اس بات کی پوشٹی کی گئی کہ جو دو پائلٹ تھے اس میں سوار ان کو کافی چوٹ آئی اس کے بعد ان دونوں کی مرتیو ہوئی ہے اور اب اس پورے معاملے میں جو جانچ کے آدیش ہیں وہ دیے گئے ہیں کوٹ آف انکوائری جو ہے اس کے آدیش یہاں پر فلال دے دیے گئے ہیں جس کے بعد اصل وجہ کیا رہی اصل کارن کیا رہا وہ نکل کر سامنے آ پائے گا تو یہ تو بات کرے تھے